کے الیکٹرک کو لینے کے دینے بڑھ گئے نیپرا نے کے الیکٹرک کے 52 کروڑ روپے کا دعویٰ مسرط کر دیا کے الیکٹرک نے اپرل فیول ایڈریسٹمنٹ کی مد میں رقمانگی تھی نیپرا نے کے الیکٹرک کے مطالبے کو میرٹ آرڈر کے خلاف ورزی قرار دے دیا ہے زیشان یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھئے پاکیزہ جتنی بھی بجلی بنتی ہے اور جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ایکنامک میرٹ آرڈر کے تحت چلتے ہیں اور ایکنامک میرٹ آرڈر میں یہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ کون سا پلانٹ کتنا ایفیشنٹ ہے اور کتنے فیول پر یہ بجلی پیدا کرے گا اس کی اگر خلاف ورزی کی جائے تو وہ بھی نیپرا میں ریپورٹ ہوتی ہے کہ الیکٹرک نے جون دو ہزار اکیس سے مارٹ دو ہزار تئیس کے دوران پلانٹس چلائے تھے ساٹھ لاکھ روپے ساریفین پر منتقل کیے جائے تاہم اتارٹی انہوں نے یہ پیسے ان کے کارڈ دیا اور ساریفین پر منتقل ہونے نہیں دیا ان کا یہ ایکنامک میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی قرار دی گئی اور اتارٹی نے یہ کہا کہ الیکٹرک نے نیپرا اتارٹی کو مطمئن نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو گیس کے مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جائے اتارٹی نے اس پر بھی کہ الیکٹرک کو کئی دفاخت لگے کہ ایس جی سی اور جو کئی الیکٹرک کے درمیان گیس کے مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جائے تو ہم اب تک جو ہے جو پیسے کئی الیکٹرک نے مانگیتے باون کروٹ ساٹھ لاکھ روپے یہ ساریفین پر منتقل نہیں کیے گئے اور اتارٹی کو کئی الیکٹرک مطمئن نہیں کر پایا جی اتارٹی کو کئی الیکٹرک مطمئن نہیں کر پایا زیشان یوسف زیس آمباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا